اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد مولین اکرام جیسا کہ مزشتہ کچھ ہفتوں سے ہم نماز کے بارے میں مسلسل گفتم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ نماز کے احکامات بیان کریں گے آج ہم آزان اور اکامت کے احکامات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آزان اور اکامت ایک مستحب عمل ہے اور یہ عمل نماز سے پہلے کیا جاتا ہے یعنی آزان اور اکامت ایک مستحب عمل ہے جو پنجانہ نمازوں کے ساتھ مخصوص ہے اور پنجانہ نمازوں سے پہلے مستحب ہے کہ انسان آزان اور اکامت کہے یہ آزان اور اکامت ہر مرد اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ نماز پنیونہ سے پہلے ازان اور اقامت کہے جو بھی خاتون جو بھی مرد نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ازان اور اقامت کہے یہ ایک مستحاب عمل ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو نمازوں کو ساتھ ملا کر پڑھ رہا ہو اور اس میں پہلی نماز کے لئے ازان کہی ہو تو دوسری نمازوں کے لئے ازان ساکت ہو جاتی ہے مسئلہ اگر میں نماز مغرب اور ازان پڑھ رہا ہوں اور نماز مغرب سے پہلے ازان کہیے تو اب ضرور نہیں ہے کہ نماز ازان سے پہلے بھی یعنی نماز ازان پڑھنے سے پہلے بھی میں ازان کہوں صرف اقامت کہوں گا تو میرے لئے کافی ہوگا ازان ساکت ہو جاتی ہے دوسری نماز سے اگر کوئی شخص دو نماز ساتھ ملا کر پڑھ رہا ہوں میں نماز مغرب پڑھ رہا ہوں اشاہ ساتھ بلا کر پاڑھ رہا ہوں اگر میں نے مغرب سے پہلے آذان کہیے تو اشاہ سے پہلے آذان کہنا ضرور نہیں ہے بلکہ اگر میں اشاہ سے پہلے اقامت کہہ دوں تب بھی کافی ہوگا یہ مثال مرد اور عورت دونوں کے لیے آذان سے پہلے کچھ مستحبات ہیں اور مستحبات کا جاننا بھی تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے پہلا مستحبات یہ ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر آذان کہے باوضو ہو ہاتھ کانوں پر رکھے اور امن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی موزن آذان دیتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں پر رکھ کر ہی آذان دیتا ہے اور یہ مستحب ہے چوتھا مستحب عمل آواز بلک کریں پانچھاں آذان کے جنوں کے درمیان تھوڑا پاس نہ دیں اور چھتاں جنوں کے درمیان باتیں نہ کریں ہم دیکھتے ہیں کہ موزن جب آذان دیتا ہے مثلا اللہ حق پر کہتا ہے تھوڑا ٹھہرتا ہے پھر اللہ حق پر کہتا ہے پھر اللہ حق پر کہتا ہے اسی طرح مختصر فاصلہ ہونا چاہیے زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسی طرح آذان کے جملے جب انسان کہہ رہا ہو اس وقت ان کے درمیان میں باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے آذان اور حقمت کی کچھ شرائط نہیں ہے اور ان شرائط کا جاننا بھی مسلمانوں کے لئے ضروری ہے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت شروع سے آخر تک ہو نیت کیا ہونی چاہیے نیت قصد قربت ہونا چاہیے کہ میں یہ آذان دے رہا ہوں میں یہ حقمت کے رہا ہوں صرف اور صرف رضا الائی کی خاطر یہ نیت ہونی چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ موزن صاحبِ عقل ہو موزن تو صاحبِ عقل ہونا چاہیے مثلا اگر کوئی مجنون کوئی دیوان کوئی پاگل آذان کہے تو اس کی آذان کافی نہیں ہوگی بلکہ جو صاحبِ عقل ہیں انہیں چاہیے کہ خود آذان دوبارہ دیں دیوانے کی آذان یہ حقمت کافی نہیں ہے تیشری شرط آذان اور حقمت کی مومن ہو مشرق اور منافق نہ ہو جو شخص آذان دے رہا ہو اس کے لئے صاحبِ ایمار ہونا مومن ہونا ضروری ہے اگر کوئی مشرق دے یا منافق دے تو اس کی آذان یہ حقمت کافی نہیں ہوگی چوتی شرط جو آذان دے رہا ہو وہ مزکر ہونا چاہیے یعنی جب کوئی مرد آذان دے گا تو مرد کی آذان عورت اور مرد دونوں کے لئے کافی ہوگی اور اگر عورت آذان دے گی تو عورت کی آذان صرف عورتوں کے لئے ہی ہوگی مردوں کو الگ آذان دینی ہوگی لیکن اگر مرد آذان دے رہا ہے تو مرد کی آذان مرد اور عورت دونوں کے لئے ہوگی پانچھویں شرط تقتیب تقتیب یعنی پہلے آذان دے اور بعد بھی اقامت ایسا رہو کہ پہلے اقامت کے اور بعد بھی اقامت اس میں تقتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے اور پہلے آذان کہنی چاہیے اور بعد بھی اقامت کہنی چاہیے شرطی شرط موالا موالا کا مقصدی ہے کہ مصدر کسی نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کے بعد اشہب اللہ علیہ اللہ ایسا رہو کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد حیعہ اللہ خیر العمل تک چلا جائے اور بعد میں دوسرے بے تقتیب یعنی تقتیب کے ساتھ آذان اور اقامت کے الفاظ نہ کہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ موالا کے ساتھ یعنی تقتیب کو مد نظر تکھنا چاہیے ساتھویں شرط عربی میں کہیں ارزان کے جملے یا اقامت کے جملے جو بھی ہیں وہ عربی میں کہے جائیں آٹھویں اور آخری شرط وقت داخل ہونے کے بعد ارزانوں اقامت درست ہے مطلب ہی صبح کا وقت ہے دن کے دس بجے ہیں میں دس بجے نماز زہرین کے ارزان دوں یہ ارزان نہیں ہوگی بلکہ جب زوال ہو جائے تب نماز زہرین کی ارزان دینی چاہیے جب وقت داخل ہو جائے اسی وقت اس نماز کی ارزان اور اقامت کہنی چاہیے نماز زہرین کی وقت نماز مغربین کی کوئی ارزان دے یہ ارزان نہیں ہوگی بلکہ وقت جب داخل ہو جائے تب ہی وہ ارزان اور اقامت اسی نماز کا دے سکتا ہے اور اسی طرح کرنا چاہیے جب وقت داخل ہو جائے اس نماز کے لیے اسی وقت عظام یا عقامت کہنی چاہیے یہ بات شرائط ہیں عظام اور عقامت کے مومن کو چاہیے کہ ان شرائط پر عمل کریں اگر کسی مومن کے کوئی سوال ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل میں کومیٹس کر دیں انشاءاللہ ہم آپ کے طرف سوالات کے جواب دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم